اسلام علیکم لیسن نمبر الہی بین آج شروع کریں گے پروسیکیوشن اینڈ ٹریل آف آفینسز لیکن پروسیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی عمل پر مقدمہ دائر کرنا یا مقدمہ بنانا ابھی جو آفینسز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جرائم یعنی کہ جرائم کے اوپر مقدمہ بنانا سائبر سیکیورٹی یا سائبر کرائم کی جرائم ہیں کمپیوٹر کے فیلڈ میں ان پر اس کا کیا موقع پر ہو کیا پورا کا پورا تھیوری ہے اس کو آج مختصرا پڑھیں گے دیکھیں لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آفینسز ٹو بی کمپورنڈیبل اینڈ نون ککنیزیبل دیکھیں آفینسز کا مطلب تو جرائم ہوتے ہیں کمپورنڈیبل کا مطلب ہوتے ہیں قابل تازیر جو جرم ہیں یعنی ایسے قابل تازیر جرم جو کہ سائبر سیکیورٹی میں پائے جاتے ہیں اور کمپورنڈیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی کمپورنڈیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کی تعمیل کرنا یعنی کہ وہ جرائم جو موجود ہیں جو سائبر میں ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے ثروح ہو رہے ہیں ان کے اوپر کون کون سے جرائم ایسے ہیں کہ جو بالکل قابل گرفت ہیں جن کے پر مقدمہ بننا چاہیے ان کے مطالق ہم دیکھتے ہیں لیکن اس میں یہ انیس سائبر آفینسز بنائے گئے تھے جو انیس سائبر جرائم ہیں اور اس آرڈینسز کو دوہزہ صاحب نے پیش کیا گیا تھا افضاروں کے بارے میں دیکھ لیے تھے کون کون سے تھے دیکھیں ایک تو تھا کرمینل ایکسس دوسرا سائبر سٹاکنگ یہ ہم سارے پہلے پڑھ چکے ہیں سپیمینگ، سپوفنگ، آناثرائز انٹرسپشن سائبر ٹرررزم، کرمینل ڈیٹا ایکسس یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بہت ریٹیل میں ڈیفائن کی ہیں اناثرائز ایکسس ٹو کوٹ اور اس کے علاوہ ملیشیس کوٹ، ڈیٹا ڈیمیج، سسٹم ڈیمیج، الیکٹرانک فراد الیکٹرانک فارگری تو یہ تمام کی طرح جرائم ہیں جن کے مطالق کسی بھی اگر یہ کوئی بھی شخص اپنا ہے تو ان جرائم پر سو فیصد مقدمہ بننا چاہیے اور جرم کرنے والے کو صدا بھی ہونی چاہیے اچھا جی اب کیا موضوع ہے جی اس ٹوپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آخر کیوں ضروری ہے آخر کیا ضروری ہے کہ ان جرائم کے اوپر عمل درامہ دھونا چاہیے ان جرائم کے روک تھام کے لیے پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ انٹرنیٹ کے تھرو انٹرنیٹ نیٹورس کے تھرو سرورس کے تھرو کام کرو ہیں ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ جب ان کا کام تھوڑا آگے کی طرف جاتا ہے تو دوسرے جو ہیں ان کے سرورس کو ان کے نیٹورس کو ان کے ڈیٹا کو ڈیمج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھکندہ آزماتے ہیں تو اس ٹوپک میں یہ بات کیا رہی ہے کہ کوئی ایسا یہ بہت ضروری ہے کہ انویسٹیکیشن کے اندر جو انویسٹیکیشن جو ڈیلے ہو رہی ہے جن فیکٹرز کی وجہ سے ان کو ختم کیا جائے اور کوئی ایسا شفاف حمل تحقیقات کا بنایا جائے جس سے سیبر کرائم کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو سکیں یعنی تمام کے تمام جو پالیسز بتایا جاری ہیں کہ کس کرمینل کی ایکٹیویٹیز پہ کس طرح الیکٹرونیکلی نظر رکھنی چاہیے سیبر کرائم کو جو ہو رہے ہیں ان کو انٹروجیٹ کس طرح کیا جائے اور ایویڈنس کو ایمپلیمنٹ کس طرح کیا جائے یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ اس ٹوپک میں بتائی گئی ہیں اچھا جی اگلا جو ہمارا ٹوپک کر رہا ہے وہ آرہا ہے آرڈر فار پیمنٹ آف کمپنسیشن پانشمنٹ آف ایمپرزمنٹ اچھا فائن کمپنسیشن تو وکٹم یعنی کہ تین چیزیں انہوں نے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اس کرسیم کے جرائے میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ یہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں اس کو پانش ہو سکتی ہے اس کو قید کی جا سکتا ہے کمپنسیٹ کی جا سکتا ہے اور اس کے اوپر فائن بھی لگایا سکتا ہے تو یہ مختصر تھا چپٹر تھا تو انشاءاللہ کے لئے چپٹر میں بھول مرقات ہوتی ہے السلام علیکم